سیدھی سی بات آپ ایشا کی باتوں پر مت وشواس کریں وکی اپنے حساب سے اس کو چلوا رہا تھا چلتا تو نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کو سیکھ دے رہا تھا اگر میں جہنون بندے کی بات کروں اگر میں جہنون ہوتا تو میرے کو ابھی شیخ کی گیم پسند آتی مناور کی گیم پسند آتی جو سمرت کر رہا ہے وہ بہت اچھا کر رہا ہے میرے کو خود بہت مزا آتا ہے اس کو دیکھ کے ہائی اس اس مادف شرمائن نمشکار میں ہوں انکیتہ پاٹک اور سواغت ہے آپ کا ہماری چینل پی این ٹی وی میں آج ہمارے ساتھیں بگ بہت سیونٹین کے سدس سے ابھی شیخ کمار کے فرینڈ مادو شرمہ تو مادو سب سے پہلے تو سواغت ہے آپ کا ہماری چینل تینکیو تینکیو سوال آپ کے فرینڈ ابھی شیخ کمار اس وقت بگ بہت میں ہے تو یہ ریالٹی شو ہے تو کیا ان کی ریال سائٹ دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو بلکل جی وہ بلکل ریال چل رہا ہے ہر طرح سے جس طرح سے بھی ریال ایک انسان ہوتا ہے کیوں کیونکہ پبلک ہمیں بہت پیار دے رہی ہے ہر ایک پبلک وہ جو فیل کر رہا ہے جو وہ کر رہا ہے کہیں نہ کہیں اس پبلک نے بھی فیل کر رہا ہے کہ جب کسی کا دل ٹوٹا ہے انسان کیسا ہو جاتا ہے جب وہ ایموشنل ہوتا ہے تو کیسے ہو جاتا ہے تو بہت ریلیٹ کر رہی ہے پبلک کہ اگر جب پبلک آپ کے ساتھ ریلیٹ کرنے لگ جائے تو which means you are giving a real content ابشیق کو کافی بار گھوستہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور ایشا کہتے ہوئے کئی بار سنی گئی ہے کہ جب بھی ابشیق گھوستے میں ہوتے تو دوست اپنا کچھ بھی نہیں دیکھتی ہے وہ ڈائریکٹ تو تڑاک پہ آ جاتا ہے کافی گھوستہ کرنے لگتا ہے تو اب ان کے فرینڈ ہے تو آپ ان کو زیادہ اچھے سے جانتے ہوگی اس پہ آپ کیا کہنا چاہوں گے دیکھو جی اپنا تب تک ہی ہے جب وہ اپنوں والی حرکتیں کر رہا ہے جب اپنا ہی لڑائی پہ اترائے دشمنی پہ اترائے تو پھر میرے حساب سے اس کے ساتھ سیم برطاف کرنا چاہیے it's all about action and reaction and کوئی اپنا نہیں ہے کیوں اپنے نے کچھ گلت کر رہا ہوگا تو کسی وجہ سے تب ہی تو وہ گصہ کر رہا ہے نہیں تو کسی کا من نہیں کرتا ہمیں بے فالتوں میں کسی کو گصہ کرنے کے لئے کسی کے باس اتنا ٹائم نہیں ہے کود کو کتنا جلانا پڑتا ہے گصہ کرنے کے لئے تو آبیسلی بات ہے سامنے سے کچھ تو گلت ہوا ہوگا جو اتنا وہ گصہ دیتا ہے سیدھی سی بات آپ ایشا کی باتوں پر مت بشواس کریں وہ صرف اور صرف اپنی صرف ایک چھوی صاف کرنا چاہتی ہے لیکن وہ صاف ہو نہیں رہی وہ اور خراب ہوتی جا رہی ہے کیوں سارے جھوٹ بھول رہی ہے سارے جھوٹ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک دوسرے کو انہوں نے مارا ہے وہ بات سچ نہیں ہے وہ ہوئی ہوگی لیکن اتنی سی بات کو اتنا دکھانا اتنا بولنا دس از نوٹ پڑ لیکن ابھیشک جو اتنا چھلاتے ہیں یہاں مطلب ہم فیسپا کے بات کرتے ہیں تو جب بھی وہ آپ سے فائٹ ہوتی فرینڈس میں فائٹ ہوتی ہے تو فرینڈس میں فائٹ میں بھی وہ اتنا ہی زیادہ گوستہ ہو جاتے جتنا وہ بھی بیگ باس میں دیکھ رہے ہیں جی ہماری پوسٹ ایشا کے بریک اپ کے بعد ہی ہم اچھے سے ملنا جلنا شروع ہیں پہلے تو وہ چلا ہیا تھا چندگڑ میں اڑھا رہیاں کے لیے انڈ بائس میں آیا تھا وہ ایسے ہی میرے ساتھ بھی کوئی بیس باجی ہوگی کچھ ورڈ چھوٹا سا ہم ہی نکل گیا مو سے اس نے بولا یہ کیسے بولا ہماری بیس ہوگی میں بھی گسے والا وہ بھی گسے والا ہے ہماری بیس ہوگی پھر اس کے بعد ہمارے سٹوڈیو انفلونسر سٹی کا مینجر ہے اس سے پتہ نہیں کچھ بات بول ہوگی وہ گسہ کرنے لائک چیزیں تھی نہیں لیکن پھر بھی کیا پتہ سامنے والا انسان وہ چیز کو کیسے لے رہا ہے اس نے اس پہ بھی کلیش کر دیا تو اس کے باہر بھی کلیش ہوتے رہے ہیں سب سے بڑا ایک جامپل تو میں ہی بیٹھا ہوں میرے ساتھ بھی اس کا کلیش ہوا پھر ایک بار ہی نہیں ہوا دو تین بار ہی ہوا اور بھی باؤنس بایک کیوں کیونکہ ایک ہم پنداب سے ہیں اوپر سے آپ کو بھی باتا باہر شہر ایسا ہے کہ اپنے بندے یہاں پہ بہت کم ہے پر جو اپنا ہے پھر اس کو ہم سنبال کی رکھتے ہیں چاہے اس کی طرف سے ہو چاہے میری طرف سے ہو وکی کے ساتھ ان کا بانڈ دیکھا گیا تھا سٹارٹنگ میں تو ہمیں لگا تھا تو ان کا بانڈ آگے چل کے بہت اچھا ہوا بات اب بھی ان کی وکی سے ہی فائٹ ہو رہی ہے اور یہ فائٹ نورمل بھی نہیں تو تڑاک پہ آگے ہیں وہ پہلے بھائیا بھلا دیتا ہے وہ بھی نہیں بھلا دے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ ریال سائیڈ ہے ان کا یا پھر وہ یہ کیمرا کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ وکی تو کہہ رہے کہ اس کے بعد ان کو کام بھی نہیں ملے گا یہ ساری چیزیں سامنے آرہی ہیں دیکھو یہ ابھی شیخ کو جو اس مقام تک یہ دونوں پہنچے ہیں وہ اس وجہ سے پہنچے ہیں کیوں؟ کیونکہ وکی پیٹ پیچھے کچھ اور تھا مہوں پہ کچھ اور تھا جب اس کا روم کا تبادلہ ہوا کیونکہ جب اس کو روم والوں نے نومینیٹ کرا ابھی شیخ کو تو اس میں وکی بھی تھا اور وکی کا سب سے زیادہ یوگدان تھا وکی باہر آ کے ابھی شیخ کو بولتا کہ یار میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا فلانہ نہیں تھا لیکن اس کی سب سن رہے تھے وکی کی تو ابھی شیخ کو بھی وہاں سے سینس ہونی چیزیں شروع ہوئی کہ یار یہ تو میرے خلاف جا رہا ہے یہ تو میرے کلوز بولتا لیکن میرے کلوز نہیں ہے پھر کسی دوسرے بندے نے آ کے باتیں بتا دی اس کی پھر وہ سیدھا ہو گیا جب وہ پھر آ کے سیدھا ہوا تو پھر وکی کو تکلیف ہونے لگے گی اب یہ میرے خلاف جانے لگ گیا ہے اب میرے ساتھ والا نہیں تھا پہلے تو چلو اب وکی اپنے حساب سے اس کو چلوا رہا تھا ملو چلتا تو نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کو سیکھ دے رہا تھا کہ ایسے کر ویسے کر وہ مان بھی رہا تھا کیوں کیونکہ اس کو وہ ایک بڑا اور ایک اپنا کہلو کی ایلڈر بردر مانتا تھا لیکن پھر وہ بات اس مقام تک پہنچ گی کہ جو بندہ یار میں اس کو جس کو ریل مان رہا تھا جس کو میں اپنے ریل ایموشن شیئر کر رہا ہوں کہ وہ ابھی اس لئے وکی سے دور جا رہے ہیں کیونکہ بڑا اور باقی لوگ کہتے تھے کہ وہ وکی کے ساتھ ہی دیکھتے تھے وکی کے علاوہ نہیں دیکھتے پر اگر اب وہ وکی کے ساتھ نہیں رہیں گے تو وہ دیکھ بھی نہیں رہے تو اس وجہ سے ابھی شیئر کافی زیادہ فرسٹریڈ ہے کم نہیں نہیں آپ سب کو پتا ہوگا چھوٹے بچے کو بھی پتا ہوگا کہ ابھی شیئر کی جو پرسنیلٹی ہے وہ انڈیپینڈنٹ پرسنیلٹی ہے اگر کوئی کسی کے ساتھ جا کے دو منٹ بیٹھ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کی اس کے ساتھ وہ دیکھ رہا ہے نہیں بلکل ایسا نہیں تھا میں اس کا بھی وہم کلیر کر دیتا ہوں وہ جسٹ بیٹھتے تھے ایک دوسرے اپنی چلو بات کر لی کیونکہ دن میں دیکھو دن چر رہا ہے تو نکھال نہیں ہے فون آپ کے پاس نہیں ہے ٹی وی آپ کے پاس نہیں ہے آپ کیسے ٹائم پاس کریں گے ٹائم پاس کرنے کے لیے کسی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا کسی کے ساتھ ہسی مزاگ کرنے کے لیے اس روپ میں وہ صرف بیٹھا کرتا تھا ادروائز کسی کے حساب سے نہیں وہ چلتا نہ وہ چلے گا نہ اس کی وجہ سے وہ دیکھ رہا تھا وہ تو شروع سے انڈیپینڈنٹ ہی چل رہا ہے آپ اب بھی دیکھیں کہ اب بھی وہ اگر بیٹھا پہ بیٹھا ہوگا تو وہ اس کی ایک اُبھر کے آتی ہے چیز کی کیا رہی ہے انڈیپینڈنٹ چل رہا ہے کسی کے سہارا نہیں لیتا اور وہ سپیشلی مو پہ بول دیتا ہے آپ نے بولا ہے ایسا کرنے کو میں تو نہیں کروں گا تو اس سے زیادہ ریل اور کیا ہو سکتا ہے بندہ اب بھی شیخ کے علاوہ آپ کو کس کی گیم پسند آرہی ہے بک بوس میں دیکھو اگر میں خود گندہ ہوتا تو میرے کو بکی کی گیم پسند آتی کیونکہ بکی بہت جیادہ گلت گیم کھیل رہا ہے پھر ایشا کی گیم گلت ہے ٹھیک ہے جی مو پہ کچھ اور پیٹ پہ کچھ اور اگر میں جہنون بندے کی بات کروں اگر میں جہنون ہوتا تو میرے کو ابھی شیخ کی گیم پسند آتی مناور کی گیم پسند آتی اس میں ان دونوں کی گیموں میں کوئی بندے ہرٹ نہیں ہو رہے ہیں یہ بندے کوئی چگلیاں نہیں کر رہے ہیں اگر کر بھی رہے ہیں تو وہ اتنی کہ کر رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اس پارے میں بات ہونی چیئے یا کرنی چیئے ملو اتنا تو اللہ ہے اور یہ ٹاکنگ کا ہی شو ہے آپ کی زبان سے نکلا ہوا شب دی بھکنا ہے اور بولنا تو کچھ نہ کچھ پڑے گا اگر گیم میں رہنا ہے تو ہے بیگ باؤس کے گھر میں جو انٹرٹین کر رہے ہیں سب لوگ سمرت کو بول رہے ہیں تو آپ کو بھی ایسا لگتا ہے ان کو دیکھے کی سب لوگ کہتے ہیں کہ جب سے سمرت ہے تب سے وہ انٹرٹین کرتے ہیں تہلکا کو اور ارن کو انٹرٹینمنٹ بول کے لائے گیا تھا شو میں لیکن جو سمرت کر رہا ہے وہ بہت اچھا کر رہا ہے میرے کو خود بہت مزا آتا ہے اس کو دیکھ کے مرے کو بہت صحیح لگتا ہے بندہ وہ اس کی حسی مجا کے ایک نمبر ہوتی ہے وہ جیسے ڈانس کرتا ہے جو جیسے شو میں ہے میرے کو بہت زیادہ پسند ہے بس میرے کو اس کا ایک ایسپیکٹ نہیں پسند وہ ایسا کے ساتھ رہنے والا ایسا کی گلتیوں پر پر پردہ ڈالنے والا بس وہ ایسپیکٹ بس وہ ہی نہیں پسند ادروایز ہیس ایسا ویری گوڈ بوائی ویری انٹرٹیننگ بہت مزا آ رہا ہے اس کو دیکھ کے ٹاپ فائی میں آپ اس کو دیکھتے ہیں ابشیک کے علاوہ وکی پانکیتا مناور رنکو اور نیل مناور اور ابشیک کا ایک بانڈ ہے فرینشپ جون والا تو ان کو دیکھ کے کیسا لگتا ہے وہ ریال ہے یا فی دیکھو ریال تو ہے ہی کہیں نہ کہیں جس طرح سے وہ سمجھاتا ہے اس کو یا کرتا ہے وہ ریال تو ہے ہی لیکن اتنا ہی ریال وہ منارہ کے ساتھ بھی ہے اتنا ہی ریال وہ فیر رنکو کے ساتھ بھی ہے پھر بیس فرینڈ تو ایک ہی ہوتا ہے چار بانس تو نہیں ہوتے چار بانس تو دوست ہوتے ہیں پھر جو سب کا ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا تو اب دیکھتے ہیں کیونکہ آگے جا کے وہ خود ہی اس چکر ویوب میں فسنے والا ہے وہ میں بھی دیکھنا چاہوں گا وہ کیسے فستا ہے اور اس سے کیسے نکلتا ہے جی اوکے ابشیک کافی بار کانزادی سے فلٹ کرتے ہوئے دکھے گئے تو ایشا کو یہ چیز دیکھ کے اچھا نہیں لگتا ایسا رنکو کہتی ہے کہ ایشا دیکھتی رہتی ہے تو آپ کو بھی ایسا دیکھ کے لگتا ہے کہ ایشا کے لیے ابھی بھی فیلنگ ہے ابھی شیک کو لے کے ایشا میں نے بہت بار دیکھ کی ہے کہ اس کا موہو جاتا ہے جب وہ خانزادی کے ساتھ کلوز بھی بیٹھا ہوتا ہے یا کچھ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے ابھی بھی فیلنگ ایشا کے دل میں ہیں اس کے لیے لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اب اس کی دال اس کا رائتہ اتنا فیل چکا ہے وہ اب وائپر سے ساہب بھی نہیں ہوگا بٹ اس کو یہ فیکٹ ماننا ہی پڑے گا کہ جو ختم ہو گیا وہ ختم ہو گیا لیکن آج بھی اس کے پرتی وہ کچھ نہ کچھ لگاو رکھتی ہے جو بھی انہوں نے باتیں بولیا ایشا کو لے کے اپنے کو لے کے تو آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے صحیح کیا ابھی شیخ نے آپ ہی غلط کیا جو ان کی باتیں باہر آئی ہیں دیکھو جی ایشا نے ہی اپنی باتیں بتائی ہیں کہ اس نے میرے کو تھپڑ مارا اس کو شو سے نکالا گیا یہ سب سرہ سر جھوٹ باتیں ہیں تھپڑ مارا ہوتا اڈاریاں کو چھوٹا شوت ہونا بہت بڑا شو ہے اور سیکنڈ لیڈ تھے ایک بریکنگ نیوز بنتی پھر بولا گی نیویئرز ایو میں کلب میں تھپڑ مارا گیا کلب میں تھپڑ مارا گیا تو اس کا پھر انجوائے کرتے گا ابھی شاہ و لاغز میں نیویئرز ایو بھی ہے شو سے نکالا گیا اگر کسی کو شو سے نکالنا ہے تو دین ان دیر ریکاسٹنگ ہوتی ہے ریکاسٹنگ نہیں ہوئی پھر اگر کسی کو شو سے نکال دیا جائے تو اس کے پروڈیوسرز آپ کو تھونا پارٹی پہ بلائیں گے آپ کو کنگریچولیٹ تھونا کریں گے کہ آپ شو پہ جا رہے اور بڑیا کرنا پھر اس کے بعد اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کی پوری سٹار کاسٹ ہے جو ابھی شیخ کے بلکل ساتھ ہے اور ایشا کو غلط بول رہے ہیں تو اتنی چیزیں غلط نہیں ہیں اور جھوٹ نہیں ہو سکتی نا یار وہ پتہ چل رہا ہے کہ کون سچ اور کون جوٹ کوڑ رہا ہے اب شیخ کے جو نیچر بگ بوس میں دیکھا گیا ہے ایسے باتیں ہو رہی تھی کہ اسے کام نہیں ملے گا باہر تو آپ کو بھی ایسا لگتا ہے بگ بوس میں جو ان کا نیچر دیکھا گیا ہے اس کی وجہ سے ان کو باہر کام ملنا مشکل ہے دیکھو بگ بوس ایک تین مہینے کا شوہ اور ایک کمرے میں سارے رہ رہ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا چاہے آپ کہیں بھی جا کے بھول میں کہیں بھی بیٹھے ہو آپ کو اگر یہ لکھا ہے کہ بومبی آگے دانہ پانی کھانا ہے تو وہ کھا کے ہی آپ رہو گے اور جتنی آپ کی چڑھائی لکھی ہے بھگوان نے اتنی چڑھائی آپ دیکھ کے اس کو محسوس کر کے ہی مرو گے ادروائز یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ بھگوان نے آپ کے کرموں میں چیز لکھی ہوئی ہے اور آپ کو وہ نہ ملیں جتنی بھگوان نے لکھی ہے وہ اتنی انسان لے کے ہی مرتا ہے کوئی کسی کو کام یہاں نہیں دیتا سب اپنا کام کسمت سے ہی ملتا ہے اور محنت ہے لیکن کسمت بہت بڑا رول پلے کرتی ہے اور کسمت میں کام لکھا ہے تو چرور ملے گا کوئی روک نہیں سکتا لاسٹلی ابھیشیق کے فینس کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں فینس سے یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ پلیز ایسے ہی سپورٹ کریں آپ نے بہت ابھی دک اچھا سپورٹ دکھایا ہے ٹویٹر پہ پلیز آئیں اور ابھیشیق کمار زیرو ایٹ کر کے آئیڈیا ہے ہم سپیس پہ باتیں کرتے ہیں افٹر اپیسوڈ اور ابھی وہ ووٹ آؤٹ ہے پلیز اسے ووٹ کریں اور ایسے ہی ووٹ کرتے رہیں آپ لوگ ہیں تو ہم لوگ ہیں